دنیا میں آفیرت کا ہزارہ رکھی دیئے دنیا میں آفیرت کا دنیا میں آفیرت کا دنیا میں آفیرت کا ہزارہ رکھی دیئے دنیا میں آفیرت کا ہزارہ رکھی دیئے مبابا انہوں میں وقت گزارہ رکھی دیئے حضرت سامین حضرت مولانا غلام مصطفی صاحب دامت برکت ہم العالیہ کے بعد اس وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ الحمدللہ آپ کی جو سماعت ہے بہت اچھی سماعت ہو چکی ہے اور آپ کے اس بنگال کے اتر دیناچپور حلقے سے الحمدللہ ابر کر کے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام درج کرا رہے ہیں اور بنگال کے اس اتر دیناچپور کا نام روشن کر رہے ہیں میں بلا کسی تاخیر و تعمیر کے ہم سب کے بلانے کے جو ذمہ دار بنے ہیں جن کی ایک خوبصورت دعوت پر ہماری اور دل خیر آبادی صاحب اور نجا نے کتنی لوگوں کے آزلی ہوئی ہے مولانا عبال کلام آزاد صاحب سے بات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن فردوس انجوم کے بات میں وہ جازبیت ہے وہ طاقت ہے وہ مقناطیسیت ہے اخلاص سے انہوں نے دعوت دی اخلاص پر لپیک کہتے ہوئے آپ کے اس جلسے دستار بندی میں ہم سب کی شرکت ہوئی الحمدللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جنب فردوس انجوم صاحب کو آزلی میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دے دیں پورے ہندوستان میں اگر آپ کی محبت ان کو ملتی ہے تو سمجھ لیں جس بچے کو اپنے وطن میں اور بالخصوص اپنے مٹی میں اپنے علاقے میں محبت ملتی ہے میں آپ کو ایک مثال ادار کے طور پر کہتا ہوں جنب دل خیر آبادی کو جب ہم لوگ مہو جاتے ہیں ولید پور کے حلقے میں یا دیگر حلقوں میں خیر آباد مہو کے خیر آباد ایک قصبہ ہے مہو زیلے کا اس قصبے میں جنب دل خیر آبادی کی میں نے عزت دیکھی الحمدللہ واقعی جس طرح آپ محبت کرتے ہیں آپ سے کہیں زیادہ دل خیر آبادی کے قصبے کے لوگ دل خیر آبادی سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دل خیر آبادی ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ایسا ہی تو دل تخلص پڑا ہے جب دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو دل پورے ہندوستان کا دل ہو جاتا ہے آپ سے بھی میری گزاریش ہوگی کہ فردوس انجم کو بھی آپ دل میں جگہ دے اور دل میں حکومت کرنے کا موقع دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی مدینہ المنورہ کا کبوتر بنا دے اور حضرت حسان کے غلاموں کی غلامی میں ان کا بھی نام درج ہو جائے آپ سے میری گزاریش ہوگی آئیے جنب فردوس انجم صاحب کو میں ایک کلام کے ساتھ دعوت دوں گا اس کے کچھ مصرے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے سرکار کی تازیم ہمیشہ کیلئے ایک پر کہیے سبحان اللہ بیداری کا ثبوت دے دیں تاکہ معروف رہی بھی وہی رنگ جو عبداللہ کل نیپال کی محبت مجھے مجھے ملی ہے اور اس نیپال کی محبت یہاں لکہ میں دینا چاہتا ہوں لگے کہ بنگال اور نیپال کی محبت دونوں کو میں کر موازنہ کروں تو یہاں کی محبت گالی بانی چاہیے کہ میرے سرکار کی تازیم ہمیشہ کیلئے ہے یہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ کیلئے آپ ہی رزق کے قاسم ہے زمانے بھر کے آپ کے ہاتھ کی تصدیق ہمیشہ کیلئے اور نوجوانوں نسخہ کیمیع لے لو کہ عشق کر لو میرے سرکار سے جنت پکی عشق کر لو میرے سرکار سے رب نے رکھی ہے یہ اسکیم ہمیشہ کیلئے رب نے رکھی ہے یہ اسکیم عشق کر لو میرے سرکار سے جنت پکی رب نے رکھی ہے یہ اسکیم ہمیشہ کے لیے آئیے اسی اسکیم کو چلایا جائے اور اس اسکیم کے سکنر جناب فردوس انجم کو دعوت دیا جائے آپ سے میری گزاریش ہے پر پور استقبال کیجئے آپ کے محبوب شاعر علاقے کا نام روشن کرنے والے شاعر جناب فردوس انجم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات ماشاءاللہ جناب بڑا مجموع اور لوگ ادھر ادھر منتشیر ہیں انقریب ہم سب کے بیج تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ چطرہ علی صاحب تشریف لانے والے ہیں دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے رہے ہیں اس وقت ملک دوستان کا جو نام اور شاعر ہم سب کی بیج موجود ہے ان کا نام علی جناب دل خیر آبادی صاحب ان کی دعایں بارہ نہ مجھے ملتے رہیتی ہے ماشاءاللہ یوپی کی سرزمین پر جاتا ہوں مجھے دعایں دیتے ہیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے انقریب ہندوستان حضرت مالانہ و مفتی معروف راہی صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر اکابری علماء کرام کہ ایک جھرمٹ میں میں ایک ناتفاق کا مطلع ایک شیر پرما چاہتا ہوں اس سے کب ہم عراف مل کر کے بار گھائے رسالت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں پھرے بابا سے بلند اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میں مطلع پیش کرتا ہوں 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 مجھ سے غم میں رہ دور ہو جائے مجھ سے غم میں رہ دور ہو جائے ہو گئے ہم اگئے غنا ہمیں نبی تو زندگی نور نور ہو جائے زندگی نور نور ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفیٰ مصلہ کے امام عظم ابو حریب جنب کردوس انجم صاحب آئیے درہاں آئیے دکناتے پاک کا مطلع اور چند شیر پیش کتا پیش کتا پیش کتا پیش کتا پیش کتا دینے کا ہن بہت شبور ہو جائے بولی سبحان اللہ دینے کا ہن بہت شبور ہو جائے مجھ سے غم میں رہ دور ہو جائے ہو گئے ہم گئے غنا ہمیں نبی ہو گئے ہم نے آگے غنا ہمیں نبی زندگی ہی نور ہو جائے زندگی ہی نور ہو جائے زندگی ہی نور ہو جائے ترجمة نانسیم محروب بھائی آپ دعوت دنے والے ہیں ایک مطلعہ دو بری شیر اور پیش کرتا آپ ملاحظہ فرمائے مطلعہ گرہ پہ ارشادہ کہ سارے آلم کہ ہے سیدہ سنیے ہم سر کو دھوئیے کہ سارے آلم کہ ہے سیدہ رمدینے والے سارے آلم کہ ہے سیدہ رمدینے والے شانے میں راج ہے سیدہ رمدینے والے شانے میں راج ہے سیدہ سیدہ رمدینے والے شانے میں راج ہے سیدہ محروب بھائی صاحب کہ جن کے اخلا محروب بھائی صاحب 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 وہ ہمیشہ نہیں لگایا ہے گلے کہ آپ کا آپ کا آپ کا اے ساہ کرداری مدین والے آپ کا اے ساہ کرداری مدین والے شانے میں یہ راہ جی ہسے کردار سبحان اللہ سبحانہ دل خیر آبادی صاحب کا حکم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آتا کرے بھائی دل خیر آبادی صاحب تو اس کے بعد ہوتے ہی ہیں پھر آپ کو رات پر ان کا سننا ہی ہے بھائی انشاءاللہ بھائی سنیں گے بھائی انشاءاللہ ہاں پورے جذبے آپ میں بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں زیادہ بہت لوار یہ میرے دل کی بات ہے جو دور سے آئے ہیں اور انٹرنیشنل شائر ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہی پڑھیں لیکن انہی کی فرمائش ہے نیا کلاب میں مندل بھائی کی دعائی لیتے ہوئے پیش کرتا ہوں لگا فرمائش ایک پر طرف کر بہنے سبحان اللہ پورا مجھے پھر کر بہنے سبحان اللہ کہ جہاں میں آیا میں آیا نبی دل بھائی بولی سبحان اللہ سبحان اللہ قرار آیا قرار آیا بولی سبحان اللہ کہ جہاں میں آیا جہاں میں آیا نبی دل بھائی جہاں میں آیا نبی دل بھائی قرار آیا وقار آیا کہ جہاں میں آیا جہاں میں آیا نبی دل بھائی قرار آیا وقار آیا عظیم پہ کے زمین پہ بن گئے وقار آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کیا کہلے نارے تکبیر علماء اکرام جناب قاری حردود سرزمین امینیہ نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ دعائیں دے دیئے مجھے یہی میری لکھاتی ہے میں ایک شیر اور پہتا ہوں مشاء اللہ بہت شکریہ اور ایک شیر اور پہتا ہوں مدین پاک کو ذہر میں رکھیں ملدہ فرمائے ادا کرے ارشاہ دیا مدینہ 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 پہنچے حبیب حق جب مدینہ پہنچے ہیں حبیب حق جب وہ اہل ایمان مچل اٹھے ہیں مدینہ پہنچے ہیں حبیب حق جب وہ اہل ایمان مچل اٹھے ہیں کہا یہ سب نینے کہا یہ سب نینے کہا یہ سب نینے کہا یہ سب نینے کہا یہ ہمارا کہا یہ سب نینے یہ ہمارا پیارا یا مارا ایک خوص رشا سے جو مجھے بہت پسند ہے دل بھائی مالو بھائی موجود کی میں موانا اللہ مولانا عبدالقادر صاحب ان کی دعائیں لیتے ہوئے پیش کرتا ہم لازا فرمائے کہ بولاوہ آیا بولاوہ آیا بولاوہ آیا ہے آسما پہ رسول اکرم کہ جب تو اس جب میں کیا ہوتا ہے سانی مصرے پر تیار رہیے گا پیش کرتا ہوں غلامہ آہیا ہے آسما پہ رسول اکرم کہ جب تو اس جب میں تو ہوا ہے چہرے چاہاں ہوا ہے چہرے چاہاں ہوا ہے چہرے چاہاں پر آقلے کے ہوا ہے چہرے چاہاں پر آقلے کے سوار آیا وقار آیا جہاں میں آہایا نبی دل میں قرار آیا وقار آیا وقار آیا